اسلام علیکم ڈیر سٹونٹس اب ہمارے پاس اپ 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 برابر ہے دو فنکشن کی اگر ایکس کی ویلیو ون ہو یا ون سے چھوٹی ہو تو ہم پنکشن استعمال کریں گے ایکس پلس ون اگر ایکس کی ویلیو ون سے گرٹا دن ہو تو ہم پنکشن استعمال کریں گے 2 ایکس مائنس 3 اب ون کی ہم دو لیمٹس معلوم کریں گے ایک لیفٹ ہینڈ لیمٹ اور دوسرا رائٹ ہینڈ لیمٹ اگر دونوں لیمٹس کے انصر سیم ہو تو لیمٹ اگزیس ہوگا اگر دونوں لیمٹس کے انصر ڈیپرینٹ ہو تو لیمٹ اگزیس نہیں ہوگا تو ہم ون کو نمبر لائن پر ریفیزنٹ کر لیتے ہیں ہماری فاس ون ہے چونکہ ہم لیمٹ ون کا معلوم کر رہے ہیں اس لئے ہم ون کو نمبر لائن پر یہاں پر ریفیزنٹ کریں گی ون سے اس طرف جو ویلیوز ہے وہ ون سے لیس دن ہے اور رائٹ طرف پر جو ویلیوز ہے وہ ون سے گرٹر دن ہے یعنی اگر ایکس ون سے لیفٹ سائٹ پر ہو تو یہ لیس دن ون ہوگا اگر ایکس ون سے رائٹ سائٹ پر ہو تو یہ گرٹر دن ون ہوگا یعنی ون سے رائٹ طرف پر جو ویلیوز ہے وہ گرٹر دن ون ہے اور ون سے لیفٹ سائٹ پر جو ویلیوز ہے وہ لیس تین ون ہے تو آتے ہیں لیفٹ ہینڈ لیمٹ کی طرف لیمٹ ایکسٹنس ٹو ون مائنس زیرو ایف آف ایکس لیفٹ ہینڈ لیمٹ کو ہم اس طرح ریفریزنٹ کریں گے ہم لیمٹ لیکن گے اور اسے زیرو کو مائنس کریں گے اس اسے ایکوال ٹو لیمٹ ایکسٹنس ٹو ون مائنس زیرو صرف اور صرف لیفٹ ہینڈ لیمٹ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم اف آپ ایکس کی جگہ کون سی فنکشن لے لیں تو ہم لیفٹ ہینڈ کنڈیشن لیفٹ ہینڈ کنڈیشن ہماری فاس کیا ہے ایکس اس لیست ان ون کنڈیشن والا فنکشن یہاں پر لیں ایکس اس لیست ان ون یہ کنڈیشن تو یہاں پر ہے اور اس کا فنکشن ہے ایکس پلس ون تو ہم یہاں پر فنکشن لیں گے ایکس پلس ون اب اس فنکشن کو دیکھئے یہ بلکل سمبلیفائیڈ فارم میں ہے اس پر ہم ڈاریک لیمٹ افلائی کر سکتی ہے لیمٹ افلائی کر لیتی ہے ایکس کی جگہ ون فوٹ کریں گی ون پلس ون ون پلس ون یہ برابر ہوگا ٹو کا تو ہماری فاس اس فنکشن کا لیفٹ ہن لیمٹ جو ہے وہ ٹو کی برابر ہے اب آتی ہے رائٹھ ہن لیمٹ کی طرف لیمٹ ایکسٹینز تو ون پلس زیرو ایف اپ ایکس ایکسٹینز تو ون ون پلس زیرو صرف اور صرف رائٹھ ہن لیمٹ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اب ہم یہاں پر رائٹھ ہن کنڈیشن کو دیکھیں گے رائٹھ ہن کنڈیشن ہماری فاس ہے ایکس اس گریٹر دن ون اس کا فنکشن کیا ٹو ایکس مائنس 3 تو ہم اپ ایکس کی جگہ یہ فنکشن پوٹ کریں گے ٹو ایکس مائنس 3 اب یہاں پر لیمٹ اپلائی کر لیتی ہے یعنی ایکس کی جگہ ون فوٹ کر لیتی ہے ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ون مائنس 3 ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ون ٹو مائنس 3 ٹو مائنس 3 اسے بنیں گا مائنس 1 دیکھیں یہ لیفٹ ہن لیمٹ کا آنسر ٹو ہے اور رائٹ ہن لیمٹ کا آنسر مائنس ون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے is not equal to right hand limit so limit extends to one f of x does not exists a limit exist nae hooga کیونکہ دونوں کی اس function کی دونوں limits جو ہے left hand اور right hand limit کانسر ڈیفرینڈ ہے اس لیے یہ function اس کا limit exist nae hooga اب ایک اور questions کر لیتے ہیں اب دوسری questions کی طرف آتے ہیں ایسے پاپ x is equal to x square minus 1 when x is less than r equal to 2 and if آپ x is equal to x plus 7 under the root when x is greater than 2 then find limit extends to 2 f of x یہ بھی بلکل similar طریقے سے فرو کریں گے اس کا limit معلوم کریں گی اب limiting value ہماری پاس ہے 2 تو 2 کو number line پر represent کر لیتے ہیں اب 2 سے left side پر جو will use ہے وہ less than 2 ہے اور right side پر جو will use ہے وہ greater than 2 ہے تو x اگر 2 سے left side پر ہوگا تو وہ less than 2 ہوگا اگر x 2 سے right side پر ہوگا تو وہ greater than 2 ہوگا اب left hand limit معلوم کر لیتے ہیں limit x tends to 2 minus 0 f of x this is equal to limit x tends to 2 2 minus 0 left hand limit کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کی ہم left hand condition کا function لے لے left hand condition یہ ہے x is less than 2 x is less than 2 یہ کنڈیشن یہاں پر ہے تو اس کا function ہے x square minus 1 ہم یہاں پر function لیں گے x square minus 1 اب یہاں اس پر limit ایف لائے کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ 2 put کریں گے 2 square minus 1 2 square 4 کے برابر ہوگا minus 1 4 minus 1 اس سے بنے گا 3 3 اب right hand limit کی طرف آتے ہیں limit x tends to 2 plus 0 f of x this is equal to limit x tends to 2 2 plus 0 right hand limit کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور اس کا right hand condition کیا ہے 2 کا x is greater than 2 x is greater than 2 condition تو یہاں پر ہے اور اس کا function ہے x under the root x plus 7 تو ہم یہاں پر function لیں گے under the root x plus 7 اب اس پر limit fly کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ 2 foot کر لیتے ہیں 2 plus 7 under the root 2 plus 7 اسے بنے گا 9 9 کا اگر ہم root لے لے تو اسے بنے گا 3 اب دیکھئے left hand limit کا انصر اور right hand limit کا انصر دونوں کا انصر same ہے is left hand limit برابر ہے right hand limit کی یعنی دونوں limit کا انصر same ہے so limit x tends to 2 f of x یہ exist ہو گیا ہے اور اس کا انصر بھی 3 ہے left hand اور right hand کا انصر same ہو تو یہ اس function کا limiting value ہے اب ایک اور questions کر لیتے ہیں اب تیسری question کی طرف آتی ہے if of x is equal to 2x plus 3 when 0 less than x less than 2 and if of x is equal to cx when x is greater than or equal to 2 ہماری فاس if of x ابھی بھی دو functions کے برابر ہیں according to the given conditions then find the value of c if limit extends to 2 if of x exist اس کا مطلب یہ ہے کہ limit extends to 2 exist exist ہے یعنی یہ limit exist ہو رہا ہے تو ہمیں c کے ویلیو معلوم کرنی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ left hand limit اور right hand limit دونوں same ہے اگر limit exist ہو تو دونوں limits same ہوں گے تو ہم دونوں limits کو معلوم کریں گے سب سے پہلے left hand limit کو معلوم کریں گے اس کے بعد right hand limit کو معلوم کریں گے جس طرح ہمیں دیا گیا ہے کہ limit exist ہے تو ہم دونوں limits کو compare کریں گے اور اس سے ہم c کے ویلیو معلوم کریں گے اب 2 کو number line پر represent کر لیتے ہیں اس سائٹ پر x less than 2 ہوگا اور اس سائٹ پر x greater than 2 ہوگا left hand limit معلوم کر لیتے ہیں left hand limit is equal to limit x tends to 2 minus 0 f of x limit x tends to 2 اب 2 minus 0 left hand limit کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو ہم یہاں پر left hand condition کو دیکھتے ہیں کہ x is less than 2 اس کا function لے لیتے ہیں x is less than 2 اس کا function ہے 2x plus 3 اب اس پر limit apply کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ 2 foot کر لیتے ہیں 2 multiplied by 2 plus 3 2 multiplied by 2 4 plus 3 4 plus 3 اس سے بنے گا 7 اب right hand limit کی طرف آتے ہیں limit x tends to 2 plus 0 f of x which is equal to limit x tends to 2 2 plus 0 right hand limit کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو ہم یہاں پر right hand condition کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر right hand condition x is greater than 2 x is greater than 2 یہاں پر یہ condition ہے اس کا function ہے cx تو یہاں پر function ہم لیں گے cx اب اس پر limit apply کر لیتے ہیں c multiplied by x کی جگہ 2 foot کریں گے 2 multiplied by c اس سے بنے گا 2c is ہمیں یہ condition ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ limit exist ہے is limit x tends to 2 f of x exists is limit exists so left hand limit is equal to right hand limit left hand limit ہمارے حفاظ کیا ہے 7 is equal to right hand limit ہماری فاظ ہے 2c 2c کو left side پر لکھ لیتے ہیں اور 7 کو right side پر 2 multiplication میں ہے اس کو جب ہم right side پر shift کریں گے تو division میں آ جائے گا تو ہماری فاظ ہم نے value of c معلوم کر لی ہے اگر c کی جگہ ہم یہ value foot کر لے تو دونوں limits جو ہے یہ same آئیں گے اسی طرح کی اور questions BS mathematics میں بلکل اسی طریقے سے موجود ہیں آپ ان questions کو خود سال کریں شکریہ آپ 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 overnight